ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے موسیقی 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 سہیتی سازا ایسا نہ کرو اور اپنے رب کو نراز مت کرو خود کو اس جادوگرنی کاہینہ کے دھوکے میں مطانے دو تم نہیں جانتے وہ تو اپنے دین سے پھڑ چکی ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہو کہ کون اپنے ایمان پر قائم ہے اور کون اس شیطان کی پیر بھی کرتا ہے ہائیے خیر مکدم ہے سیدے گتافان انہیں نائبنے حسن مرحبن سردار اپس اور دویان یہاں بیٹھ جائیے تم نبی ہو ہاں میں نبی ہوں کیا تمہیں وہی آتی ہے بھلا وہی کے بغیر کون نبی ہو سکتا ہے مسیلیم بنو حنیفہ بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اب اتنے سارے نبی ہو چکے ہیں سمجھ نہیں آتا کس پہ یقین کروں تو آپ اپنے ساتھی بنو اسد کے نبی پر بھروسہ رکھیں وہ تو آپ کے قریبی بھی ہیں تو کیوں نہ تم مجھے کچھ اپنی وحی کے بارے میں بتاؤ فاکتے اور کبوتر اور روزہ رکھنے والے چھوٹے پرندے جو تم سے سالوں پہلے روزہ رکھتے تھے ہماری ملکیت میں شام اور عراق بھی شامل ہو جائے گا دیکھو ہم جاہل لوگ تو ہے نہیں جو تمہاری باتوں میں آ جائیں گے واللہ ہی جو کچھ بھی تم نے کہا وہ کسی بے وکوف نجومی کا خیال لگتا ہے مگر ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہم بس اس پر یقین رکھیں گے جو اس جنگ کو جیتے گا اور تم بنی اسد اس کے صحیح اگدار ہو تمہیں نہیں معلوم اعباکر نے ہمارے ساتھ کیا کیا دھلکسہ میں پھر دھلہاسہ اور روادہ میں ہم نے ان سے سمجھوتے کی پیشکس کی کہا کہ نماز پڑھیں گے مگر زکاة نہ دیں گے لیکن وہ راضی نہ ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم سے جنگ کی اور ہمارے لشکر کو بکھیر کر رکھ دیا لیکن اب ہم نماز اور زکاة دونوں ہی چھوڑ دیں گے اور وہ کریں گے جو ہم اسلام سے پہلے کیا کرتے تھے اگر چاہو تو ہم یقین لائیں گے کہ آپ ہی نمی ہیں ہم اپنے قوم کو آپ کے لوگوں کے ساتھ شامل کریں گے تاکہ ہم ساتھ مل کر ان سے جنگ لڑ سکیں ہم پہلے ایک ساتھ نہ تھے جس کی وجہ سے ہم جنگ ہار گئے آپ اپنی شائری کرو یا نہ کرو یہ آپ کی مرضی اپنا بوت کا دعویٰ کرو یا نہ کرو یہ بھی آپ کی مرضی اصل امتحان تو میدانے جنگ میں ہی ہوگا تو جس کی تلوار گالیب ہوگی اس کی رائے بھی گالیب ہوگی کوئی دیکھے گا اس بندے کو کیا ہو گیا اس کی حالت خراب ہے اس پر شیطان نے کبزہ کر لیا ہے اس پتہ بیٹے اور پویتر روح کے نام سے میں حکم دیتا ہوں اسے چھوڑ دے اس پتہ بیٹے اور پاک روح کے نام سے میں کہتا ہوں تُو اسے چھوڑ دے اے شیطان میں تجھے حکم دیتا ہوں اس لڑکے کو چھوڑ دے اور جہاں سے آیا ہے اسی دوزک میں واپس سل جا نکل بہر نکل بہر نکل بہر پیچھے ہٹو اور مجھے اسے لیکھنے دو دفع ہو جاؤ یہاں سے بھلا تمہارا کیا کام تم دیکھ چکے ہو اسے کوئی فائدہ نہیں بھولا تو مجھے کوشش کر لینے دو اسے زیادہ نقصان بھی ہو سکتا جاؤ یہاں سے یہ ایک بار میں دو شیطانوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہاں تو اس پہ کیا حرض ہے کہ اگر یہ کوشش کریں تو اور ویسے بھی ہمارا دین تم سے ایلگ ہے اور یہ انسان بھی ہم ہی سے جانتے ہیں ہم 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہاں ہوں میں کیا ہوا تھا مجھے ٹھیک ہے کپرانی کی کوئی بات نہیں اس کی باتوں میں نہ ہو کیا تم سب بے وکوف ہو میں نے پڑی اکام کیا نا اگر تم ممو کھولا اور یہ بات کی چھئی کو بات آئی تمہارا وہ حال کروں گی کہ دوبارہ اٹھنے پاؤں گی موسیقی یہاں حالات دن و دن بتر ہوتے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ تو یہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کرنے لگے ہیں اب آپ لوگ ہی ہمیں بتائیں کیا کرنا چاہیے میری مانو تو ہمیں اپنی لوگوں کو کسرا بھیجنا چاہیے شاید ہمیں وہاں سے کچھ مدد مل جائے فارس میں بھی اس وقت حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کی مدد کریں گے جب تک کہ آپ لوگ ان کے خادم نہ بن جائیں اور زکار کی جگ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ پر یقین کریں گے ملکے روم کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجیں اور وہاں کے گھستانی عربوں سے اپنے لئے مدد کی گخار لگائیں بھلا رومی باشا تمہاری مدد کیوں کرے گا جبکہ تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں معاشرہ ہے تگلیبہ اور عربیہ کیوں خود کو کمزور زمستے ہو کیا لڑنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے نہ تو تم فارض سے ہی ہو اور نہ تم روم سے اور نہ ہی تم عربی جزیرہ کی نجد اور حجاز سے ہو وقت گزرتا جائے گا اور تمہاری حالت سڑک پر پڑے ایک پتھر کی طرح ہو جائے گی خود کو بجدل اور نکارہ محسوس کرو گے پھر بھلا کون تمہاری مدد کے لیے آئے گا کیا تم عرب سے آئے ہوئے خبریں نہیں سنتے ہو مدینے کے خلیفہ عربی قبیلوں کے خلاف سخت کاروائی کریں گے جنہوں نے اسلام کو چھوڑا ہے پھر یمن حضرہ موتو مان عربوران بہرین اور بنو غنیفہ کے علاقے اسد غطہ فان اور دبیان سب ہی کو باشاہ چاہیے اور اپنے نبی پر فقر کرتے ہیں تم ان کے آگے کہاں ٹھہر ہوگی جلد ہی ان میں سے کوئی ایک جیت کر عرب جزیرہ کا مالک بن جائے گا پھر وہ تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے اور تم سے تمہارا ملک چھین کا تمہیں غلام بنا لیں گے تو تم کیا کہتی ہو سزا تم سب میری بات مانو اور میری اطاعت کرو میں تمہیں سارے عرب پر غالب کر دوں گی پھر نہ ہمیں فارس سے کچھ لینا ہے اور نہ روم سے ہم خود اپنی مرضی کے مالک بن جائیں گے اللہ کے فضل سے میرا دو قبیلوں کے ساتھ رشتہ ہے میرے ماماؤں کی طرف سے تغلب اور ان کی رشتہ داروں کی طرف سے ربیہ تم میری اطاعت کرو اور میں تمہیں یہاں سے باہر نکالوں گے میرے خود کے لوگ بنو تمیم میرا ساتھ دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پھر ہم سارے ملکر عرب میں سب سے زیادہ طاقت پر ہو جائیں گے اگر ہم نے ابوبکر کو مدینہ میں ہرا دیا تو سارا عرب کو جھک کر ہمارے گھٹنوں پر آ جائے گا ایک ایسی عورت جو نبی ہے اور جس کے پاس جنت کی فوج ہے موسیقی 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 ہے تاکہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو مسلسل حالاتوں کی جانکاری ملتی رہے اور تم ابو سلیمان اور خالد ابن الولید مرقضی سپیسہ لار ہوں گے آپ نہ صرف اپنی فوجی دستوں کے بلکہ سارے فوجی لشکروں کے بھی سپیسہ لار رہیں گے مجھے بڑی خوشی ہوتی کی خلیفہ تو رسول اللہ آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی جنگ پر جانے کی اجازت دے دیتے آپ کی ضرورت یہاں پر زیادہ ہے عمر ہم آپ کو جنگ میں مایوس نہ ہونے دیں گے یقین رکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہے وہ ضرور آپ کو ہمت دے گا اور آپ کی مدد کرے گا جہاں تک فتح کی بات ہے اللہ کا وعدہ یقیناً سچ ثابت ہوگا اپنی اس مختصر سی زندگی میں ہم نے بڑے بڑے واقعات دیکھئے ارس سے ٹھیک چوبیس سال پہلے ہم جاہلیت میں مقتلہ تھے تب اللہ نے اپنا رسول بھیجا صل اللہ علیہ وسلم وہ اکیلے تھے پھر مٹھی بھر لوگ اسلام میں رجوع ہوئے اور نبی بشارت دیتے رہے اور خبردار کرتے رہے اور قوم ناپسند کرتی رہی اور انکار کرتی رہی میں آج بھی دارون ندوہ کی وہ آوازیں سن سکتا ہوں میں بھی ان میں سے ایک تھا لیکن آج آپ کی کئی ہر ایک بات سچ ہو رہی ہے اور اللہ باقی کام بھی پورا کریں فارس اور شام پھر دین ساری دنیا میں فیل جائے گا لیکن حالانکہ مجھے اس بات کا یقین ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس وقت کو کون اپنی آنکھوں سے دیکھ پائے گا اور کون اس سے پہلے اللہ کے پاس چلا جائے گا اب آپ لوگ تھوڑا آرام کر لیں کلاب کو خالد کے لشکر کے ساتھ جانا ہے وہ نہ تو خود سوتا ہے اور نہ ہی کسی کو سونے دیتا ہے اللہ تمہیں اپنے امان ملے اور تمہارے امانوں کو بھی اب اللہ ہی تمہارا نکے بانے آج تمہارے نیزے کا وقت آ چکا ہے اللہ کی راہ میں اس کا استعمال کرنا اور خدا کی اس ذات سے نہ امید نہ ہونا صرف کافر ہی اس کی ذات سے نہ امید ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو بکر صدیق خلیفت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان تمام عبام اور خاص لوگوں کی نام جن کو یہ پیغام پہنچ جائے چاہے وہ اسلام پر قائم ہو یا چھوڑ چکے ہوں میں نے آپ کے لئے ایک لشکر بھیجا ہے جس میں مہاجرین انسار اور تابعی اور باہحسان لوگ ہیں اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی دعوت دینے سے پہلی کسی سے جنگ نہ کرنا جو کوئی بھی اس پر راضی ہو اس کو قبول کیا جائے اور اس کی مدد کی جائے اور جو کوئی بھی انکار کرتا ہے اس سے جنگ کرو موسیقی 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 دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں اب کیا حکم ہے آپ کا جمریل نے وعدہ کیا ہے کہ شاندار وہی لائیں گے جس سے میں بیماروں کو شفا دوں گا پس اسی کا انتظار ہے اور تم لوگ آگے بڑھو اور مقابلہ کرو جب تک وہ میدان چھوڑ کر نہ بھاگ جائیں موسیقی 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 سالم ازان دیدو موسیقی 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 کیا کسی نے ان کی طرف سے اعزان کی آواز سنی اللہم نا تو پھر اللہ غواہ ہے ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا تو پھر اللہ کے فضل سے حملہ کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم نے اللہ اکبر اللہ ملے شکر بنا prophecies اپنہ پا pack اور پا موسیقی موسیقی موسیقا موسیقا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ہم نے انینہ ابن حسن کو پکڑ دیا ہے ہم اسے لے کر آ رہے ہیں وَأَيْنَ اِبْنِ حُسْن آخرکار اللہ نے تجھے ہمارے عوالے کری دیا اللہ کے دشمن اجائے کے پاس اس کو پکڑا ہے اور وہ جھوٹا تُلے ہے وہ بھاگ گیا تمہارا نبی کہاں بھاگ گیا نہیں معلوم مگر اتنا ضرور پتہ ہے کہ وہ ایک جھوٹا والمکار ہے اور پھر بھی تم اس کی اطاعت کرتے رہے جنگ کیلئے وہ ضروری تھا لوگوں میں سب سے بڑا شیطان وہی بے وکوف ہے جس کی لوگ اطاعت کرتے ہیں اسے اس کے لوگوں کے ساتھ زنجیروں سے باندھو موسیقا 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 تمہارے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے ہوئے نا مجھے معاف کر دیا جائے اور میں توبہ کرتا ہوں میں اپنی قوم کا سردار ہوں اگر میں اسلام لاتا ہوں تو میری قوم بھی میرے ساتھ داخل ہوگی مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تم سچ بول رہے ہو کیا میں نے پہلے کبھی آپ سے جھوٹ بولا جب آپ سے مخالفت کی تب بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا اور اب جب بات امن کی ہے تب بھی جھوٹ نہیں بولوں گا آج کے بعد آپ مجھے ویسا ہی پائیں گے جس سے آپ کو خوشی ہوگی کیا آپ اس بات پر راضی ہیں ہاں راضی ہیں خالد واقع قابل تحریف ہے کیا آپ کا ان کو یامامہ اور بنو حنیفہ کی طرف بڑھنے کی ہدایت نہیں کرنی چاہیے نہیں جب تک گتفان اور اسد کی پیر بھی کرنے والے لوگ ہیں تب تک تو نہیں پھر وہ بنو تمیم کی طرف مرتد ہوئے لوگوں کی طرف بڑھیں گے اگر اللہ ان کو وہاں فتح دیتا ہے پھر وہ بنو حنیفہ سے مقابلے کیلئے آگے بڑھیں گے اور ہم ان کے لئے مدد دیجیں گے کیونکہ مسیلیمہ کا معاملہ طوا مشکل ہو چلا ہے آپ میں سے ملک ابن نویرہ کون ہیں بنو تمیم سے یربو کے سردار میں سردار ہوں میری آقا اور اللہ کی نبی تمیم کی سجا بنت الحارت تقلیب اور ربیہ قبیلے کے ایک بڑے لشکر کی قیادت کر رہی ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں یا تو آپ چلیں اور ان سے ملیں یا پھر ان کے استقبال کی تیاری کریں تاکہ وہ آپ سے آ کر مل سکیں کیا چاہیے انہیں جو رب نے وعدہ کیا ہے سارا رب ان کی مخالفت کرنے والے لوگ تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں آپ لوگ تو اُلی کی قوم ہیں اور آپ کو سب سے پہلے ان کی قیادت کرنی چاہیے تاکہ وہ ارب کی ملکہ بن جائے کہاں ہے تمہاری نبی آپ کے نبی ہونے کا ثبوت کیا ہے یہ تیز دھار دلواریں اور یہ نوکدار نیزیں تگلیب اور ربیہ کی نگے بانی میں تیز اونٹوں پر ہیں جن کو جنگ اپنی موت کبھی کر نہیں جو پہلے خود کو حیسائی مانتے تھے انہوں نے بھی میری نبوت کا یقین کر لیا ہے جب ان کو صاف نشانیاں دکھائی دیں اور تب میں ایک عورت ان سارے مردوں پر غالب ہو چکی یہ میری بیوی لیلہ ہے امو تمین بے شک سجاہ بنت الحارت میں آپ کی نبوت کو جھٹلانے یا اپنانے کے لیے نہیں آیا مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں میری نظر میں نبوت اور دین کی اگر اہمیت ہوتی تو میں ابوبکر کے خلاف جا کر بغاوت نہ کرتا مگر ہم دونوں کا نشانہ ایک ہے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ان میں سے مجھے صرف دلچسپی ہے تیز تلواروں میں نشانہ لگانے والے نیزے تیز تلوار سواریاں اور وہ سارے انسان جو موت سے نہیں ڈرتے میں تمیم کا سردار ہوں مگر آپ کے کچھ قبیلے اور میرے کچھ قبیلے والوں نے مل کر میری مخالفت کی مجھے کمزور کر دیا اگر آپ اپنی فوج کو میری فوج کے ساتھ ملانے پر راضی ہیں تو مجھے امید ہے کہ ہمیں سارے عرب پر سرداری مل جائے گی اب تمیم سے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے یا پھر آپ اپنی فوجوں کو میری فوجوں کے ساتھ ملانے اور میری جھنڈے کے نیچے جھنڈ کریں ہاں میرا تعلق تمیم سے ہے تو آپ اور آپ کے لوگ میری اطاعت کر سکتے ہیں حالانکہ میرے اببہ تمیم سے ہے اور میرے ماما تغلب سے اور وہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر میری اطاعت کرنے پر راضی ہو گئے اس کے علاوہ ربیہ کبیلہ بھی میرے ساتھ چھوڑ چکا ہے تو اب میرے پاس تغلب اور باقی ربیہ ہے اور پھر تمیم اگر تم ہاتھ بڑھاؤ موسائل ایمہ اور بنو حنیفہ کا کیا وہ بھی ربیہ سے تعلق رکھتے ہیں یا تو وہ میری اطاعت کرے گا یا پھر اسے اسی کیلہ کے میں شکست ہوگی لیکن وہ بات کی بات ہے ابھی کیا سوچنا تم اپنے خواب ان کو نصیحت کیوں نہیں کرتی لیلا میں اکیل نہیں ہوں جو ان کے فکر کرے گی واللہ ہی میں انہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی اتنی بہادری سادکی اور خوبصورتی واللہ ہی ایک انسان میں اتنی خوبیاں کہاں ملتی ہیں میں آپ کو کل تک کا وقت دیتی ہوں سوچنے کے لئے بتاؤ مجھے ایسا کیا ہو گیا ہے مالک کیوں آپ اس کے ہر بات ماننے کو تیار ہو گئے ہیں جبکہ آپ تو خود لوگوں کے سرطار ہیں واللہ ہی وہ غلط نہیں ہے اور میرے پاس کوئی راستہ بھی نہیں نہ تو میں اس کی فوج سے مقابلہ کر سکتا ہوں اور نہ خالد کی فوج سے تو بتاؤ کیا کروں میں نواللہ اس کے حسن نے آپ کو اندھا کر دیا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایک شیطان بھی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے کہ اپنے حسن کے جال میں لوگوں کو اندھا کر دی بس کرو لیلا مجھے اچھے اور برے میں فرق معلوم ہے بس کرو نواللہ ہی آپ اسے نہیں جانتے دولت، شہرت اور عورت یہ تینوں چیزیں مل کر انسان کا دماغ پھیر دیتی ہیں اس سے پہلے کی دیر ہو جائے خود کو بچا لو واللہ ہی تم حسن کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہو کیا ہو گیا ہے آپ کو جبکہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور کیا کہا اس نے اپنے خوابین کو نصیحت دوئے لیلا میں اس کو ہلاک ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی اتنی قابلیت، خوبصورتی اور طاقت بلا یہ ساری خوبیاں ایک انسان میں کہاں ملتی ہیں اب میں آپ کو نصیحت دیتی ہوں حق واجے ہو گیا ہے اور اب نو سے دیکھ سکتی ہوں مجھے تب ہی شک ہو گیا تھا جب آپ نے زکاعت کا پیسہ روک کر خلیفہ کی بے حرمتی کی اب آپ اس جادوگرنی کا ہی نہ کیتاعت کریں گے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائیں گے اب یہی باقی بچا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کو مانو گے اللہ کے باستے سوچو اور خود کو تباہی میں مٹ دالو ہلاک ہو جائے ملک ابن نویرہ وہ کیسے اس جادوگرنی کی تعد کرنے پر راضی ہو گیا اللہ ہی میں ان دونوں کو بترین سزا دوں گا مجھے مشورہ دو ہم پہلے کس پر حملہ کریں جھوٹ بولنے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے بولو وہ جتنی جلدی ملے ہیں اتنی جلدی الگ بھی ہو جائیں گے ہر کوئی فائدہ ڈھونڈ رہا ہے اس امید میں کی کون کس کی فوج سے جا کر ملے گا بے شک حق ایک ساتھ ہے اور جھوٹ الہیدہ ہے میری مانو جب تک ہمیں ان کا منصوبہ پتہ نہ لگ جائے ہمیں انتظار کرنا چاہیے اگر وہ ہماری طرف وڑتے ہیں تو ہم خالد کی فوج وہاں بھیج دیں گے اور اگر کوئی بھی پہل نہ کرے تو تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ یہاں سے دور اپنے علاقوں میں ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اس صورت میں ہم پہلے سجا اور ملک ابن نویرہ کا رخ کریں گے کیونکہ وہ خالد کے قریب ہیں بنو حنیفہ اور مسائلیمہ کے مقابلے میں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمیم کے زیادہ تر لوگ ملک ابن نویرہ کی خلافت کرتے ہیں کیونکہ وہ اب تک اسلام اپنائے ہوئے ہیں لیکن ملک کے لوگ انہیں احسے رکھتے ہیں اگر ہم انہیں ہرا دے انشاءاللہ تو تمیم کے مسلمان ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور مسائلیمہ کے خلاف ہم اور مضبوط ہو جائیں گے کیا آپ نے غور کیا عمر جن لوگوں نے اسلام کو چھوڑا ہے ان میں سے زیادہ تر نے واپس جا کر بوتوں کی عبادت شروع نہیں کی بلکہ ان میں سے بدترین لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے زہالت کے دور کے بوتوں کی عبادت ہمیشہ کے لیے اب ختم ہو چکی ہے یہ کیا کر رہی ہو اس جاتو کرنے کے ساتھ تھے نا کیا اس نے ثابت کر دیا کیا تم اپنا موہ بند رکھو گی لیلا میں بہت تھک چکا ہوں اور اب آرام کرنا چاہتا ہوں آپ پہلے تو کبھی دن میں آرام نہیں کرتے تھے اب آپ کو کیا ہو گیا ہے کیا آپ نے مجھے اندھا سمجھا ہے بلہ ہی اگر آپ نے اس شیطان عورت کا ساتھ نہیں چھوڑا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا مالک وہ بھی اس جاتو گرنی عورت کے لیے کیا یہ بھی اسی نے کہا تھا اب مجھے آزاد کرتے مالک ہاں میں مسلمان ہوں اور اب اسی پر قائم رہوں گی میں اللہ اور ان کے رسول پر یقین رکھتی ہوں اور سزا اور مسلمان جیسے بے ایمانوں پر میرا کوئی یقین نہیں ان جھوٹے لوگوں کو ماننے والوں کے ساتھ بھی میرا کوئی رشتہ نہیں تو میں حضاد کر دوں اس سے بہتر ہے کہ تم مر ہی جاؤ ٹھیک ہے اب اگر موت ہی پرک ہے تو یہی صحیح جیسا میں کہوں ویسا کرو سجا واللہ ہی میں نے آپ کی ساری شرطیں مان لی ہیں اور اس سے لوگ مجھ سے خفا بھی ہیں ہمیں اس وقت مدینہ کوچ کرنے کو نہ کہیں کیونکہ ابھی ابو بکر ناقابل شکست ہیں اس وقت ان کی حکومت کا پرچم لے رہا ہے یمن، حدرموت، امان، بہرین اور دوسرے عربی لاقوں میں اور نزد قبیلے نے بھی ان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے اسد، غدفان اور ان کے ساتھیوں نے بھی اور جو باقی بچا ہے وہ ہے ہمارا اور بنو حنیفہ کا علاقہ ہمارے ان کے درمیان خالد ابن الولید ہے تو پہلے ہم بنو تمیم کے ان لوگوں سے آغاز کریں گے جنہوں نے ہماری مخالفت کی ہے اور زور سے ہی سہی انہیں اپنے ساتھ شامل کریں گے اور اس سے فارغ ہو کر ہم بنو حنیفہ اور مسیلیمہ کی طرف بڑھیں گے ہمیں پہلے خود کو مصبوط کرنا ہوگا اپنے خیمیں اٹھاؤ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ اب ہم رباب کی طرف بڑھیں گے اور ہم ان پر حملہ کریں گے چلنے کے لیے چلنے کے لیے چلنے کے لیے موسیقی